بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد انکمہ تو حبو و تردلہ ہو اسلام علیکم دوستو ہے دعا اللہ پاک سے اللہ پاک اپنی چاہ کو ہماری چاہ میں شامل فرما دے چاہے وہ ہماری شادی کے حوالے سے ہو گھر کے حوالے سے ہو رزق کے حوالے سے ہو نیک اور صالح اولاد کے حوالے سے ہو یا جو ہماری اولاد ہے اس کے بہتر مستقبیل کے حوالے سے ہو اس کے سیدھے راستے پر چلنے کے حوالے سے ہو اس میں اللہ پاک اپنی شاہ چاہ جو ہے وہ شامل فرما دے کیونکہ سورال تکبیر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے دیکھیں اللہ پاک خود فرما رہے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری شاہ میں اللہ پاک اپنی شاہ شامل فرما دے کیونکہ جب اللہ پاک دینا چاہتا ہے تو کوئی نہیں جو اسے روک سکے بے شک میرا پروردگار بے پناہ رحم فرمانے والا ہے میں آج آپ کے لئے جو ریسیپی لے کے آئے ہیں وہ اتنی زبردست ہے نا کہ آج کے بعد آپ کو روز پرانا بہت ہی آسان لگے گا کس طرح سے ہم اس میں بزار جیسا فلیور لاسکتے ہیں اور اس کی کوٹنگ آپ چیک کریں اس پر کرنچز کتنے زبردست ہیں وہ کس طرح سے لیں گے ایک بہت ہی سمپل ٹکنیک ہے جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگا اور اس طرح سے آپ کریں گے نا تو آپ کے کرنچز بہت زیادہ اس پر کرنچ آئیں گے اور بہت ہی سوفٹ اور جوسی ہے آپ کا بنے گا کچھ ٹپس اور ٹرکس ہوتی ہیں جو ہماری کوکنگ کو بہت زیادہ آسان بنا دیتے ہیں یہ میں آپ کو کمرشیل طریقے سے بتاؤں گی کہ اس میں آپ جیسے بزار سے کھاتے ہیں ویسا ٹیسٹ کس طرح سے آئے گا سوفٹنس کس طرح سے آئے گی اس کے کرنچ کس طرح سے بنیں گے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ کے بغیر دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بلکل پرفیکٹ آپ بنا سکیں اور ویورس یہ دیکھیں یہ جی کتنا جوسی ہے اور سوفٹ ہے مکھن ملائی جیسا سوفٹ ہے بہت ہی زبردست ہے اور ہم نے اس کو اتنا گلانا اتنا سوفٹ آنا کہ اس میں سے دیکھیں آپ یہ دیکھیں میں آپ کو ہڈی توڑ کے دکھاؤں گی کہ ہڈی بھی آرام سے ٹوٹ جائے گی جی دیکھیں کتنے سوفٹ ہے اتنا اچھے سے اندر سے گلہ ہوا ہے کوئی بلڈ بغیرہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا اور اس کو بنائیں گے ہم فرائر کے بغیر کس طرح سے یہ جوسی اور کرنچی بنے گا چلیں آتے ہیں ہم اپنی ریسیپی کی طرف تو یہ ورس یہ میں نے دو کھلو کے قریب یہ گوشت لے لیا آپ نے کمرشل طریقے سے بنائیں گے تو آپ بڑے پیس لیں گے لیکن آپ اگر گھر کے لیے بنا رہے ہوں اس کو چھوٹے پیس میں بنا سکتے ہیں اس میں میں نے سرکا نمک اور تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈال کرنا اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اس کو میں پھر اس کے بعد اچھے سے واش کر دوں گے آدھے گھنٹے بعد میں اس کو چھتا کہ اس کا بلڈ بغیرہ نکل جائے اس کی سمیل نکل جائے اور بیکنگ سوڈا ڈالنے سے بھی برس یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ بہت سوفٹ اور جوسی بنتا ہے چلیں اب یہ دیکھیں چھکن پورڈر اور آپ اس میں چائنیز نمک بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹیبل سپون کٹی مرچ ہاف ٹی سپون مستر پورڈر آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون لسن پورڈر ادھرک نہیں جائے گا ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر ون ٹی سپون لار مرچ پورڈر ون ٹیبل سپون زیرا پورڈر یہ بہت ضروری ہے اس سے جو آپ ریسٹورن کے باہر سے گزرتے ہیں جو بہت زیرا پورڈر کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے آپ نے کوٹ کر اس کا کوٹ کے ڈال دیں آپ اس کا بلکل پیسٹ بھی بلکل باریک بھی اس کے ڈال دیں اور آپ نے ڈالنا ہے اس میں چھٹکی بھر جو ڈالنا ہے وہ ڈالنا ہے ریڈ فوڈ کلر اس سے کلر بہت زیادہ اچھائے گا ہاف ٹی سپون آپ نے بیکنگ پورڈر لینا ہے دو ٹیبل سپون آپ اس میں سرکا ڈالیں گے دیکھیں کیسے ریاکشن ہو رہا ہے یہ دیکھیں جب آپ سرکا ویکنگ پورڈر کو مکس کرتے ہیں کیسے آتا ہے اور ون ٹی سپون ہم چیلی سوس ڈالیں گے اور دو ٹیبل سپون ہم سویا سوس ڈالیں گے یہ دو کلو کی ریسپی میں آپ کو بتا رہی ہوں دیکھیں ہم نے بلکل فیکا سا ٹیسٹ نہیں بنانا ہے ہمیں بلکل بزار جیسا ٹیسٹ لے کر آنا ہے تاکہ اگر آپ اس کو سیل کریں تو آپ کا کسٹمر واپس نہیں جانا چاہے ہم نے اسے اچھی کوالٹی دینی ہے اچھا فلیور دینی ہے تاکہ وہ آپ کے باس پلٹ کر رہا ہے اور اگر آپ اس ریسپی سے بنائیں گے تو آپ کا کسٹمر کہیں نہیں جائے گا اور سردیوں میں اس کی جو ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ کو پتا ہے سردیوں میں پیاس کم لگتی ہے کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے تو اور خاص کر یہ بروسٹ اور فرائی ایٹمز بہت زیادہ سیل ہوتی ہیں تو آپ یہ بہت ایزی لی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے بڑے پیس لیے ہیں اور اس کو ایک ایک پیس کو پکڑ کے میں اچھی طرح سے مسارہ لگاؤں گی تاکہ اس کے کٹ وغیرہ میں بھی اچھے سے مسارہ چلا جائے جب آپ اس طرح سے بنائیں گے نا تو یہ بہت اچھا بنے گا ہم نے بلکل اس کو پھیکا پھیکا نہیں رکھنا کیونکہ ہم نے بعد میں جب اس کی کوٹنگ کرتے ہیں نا تو یہ تھوڑا سا نا اس کا مسارہ پھیکا ریموو ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پانی میں بھی کرنا ہے پھر کوٹنگ بھی کرنا ہے تو تھوڑا سا بھیکا ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح سے لگائیں گے نا تو یہ نہیں کہ یہ بہت سپائسی بنے گا آپ کو جب کھائیں گے نا تو بلکل بزار جیسے ٹیسٹ رہے گا آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ نے اس پر مسارے لگائیں کیونکہ مسارے بلکل اندر چلے جاتے ہیں بس ایک اچھا سا چیکن کا اور یہ مساروں کا ٹیسٹ نکل کر آتا ہے تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بہت زیادہ سپائسی بنے گا اگر آپ سپائسی بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں اور زیادہ سپائس ایڈ کر سکتے ہیں مرشی اور کوٹی میرز اور زیادہ ڈال سکتے ہیں میں نہیں سب ہی مساروں کو اچھے سے اس پر لگا دوں گی اور پھر اس کو میں میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے آپ دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں آپ اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے آپ آدھا گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو آگے یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ اس کو کس طرح سے رکھ سکتے ہیں کس طرح سے آپ نے اس کو فریز کر سکتے ہیں کس پوائنٹ پر آکے تاکہ جب بھی کسٹمر آیا تو آپ اس کو بنا کے پھڑا پھر دے دیں اب آپ دیکھیں یہ میں نے چل وارٹر لے لیا ہے اور یہ میں نے آدھا کلو میدہ لے لیا آپ دیکھیں دو کلو چکن آپ آدھا کلو میدے سے کتنی آسانی سے بنائیں گے یہ بہت آسان ٹیپ ہے کوٹنگ کرنے کی تو سب سے پہلے آپ نے ایسا ڈبا لے لینا ہے آپ بوکس کر لیں ڈبا کر لیں جس کا ڈھککن ہو کیپ ہونا چاہیے لازمی آپ ایک دفعہ اس کو ہاتھ سے کوٹ کریں گے آپ رائٹ ہینڈ سے اس کو کوٹ کریں گے میدے میں اور آپ اس کو ڈیپ کر دیں گے چل وارٹر میں اور اس کو تھوڑے دن دیکھیں اس کے بابل سے غیرہ بن رہے ہیں پانی میں ڈالنے سے تو ہم اس کو تھوڑے دیر کے چھوڑیں گے تقیبن دس سیکنڈ کے اب دوسرے ہاتھ سے آپ اس کو اٹھائیں گے اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گی یہ ٹکنیک کس طرح سے کرنچز بہت زبردست بنیں گے اب آپ نے اس میں ڈال دینا اگر یہ میں ہاتھ سے اوپر ڈال گئے اس کے اگر آپ نئی بھی ڈالیں گے اور کیپ لگا دکے اس کو کریں گے تو یہ ایزی لی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے اس پر کوٹ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو ڈھکل لگا دینا اس کا بہت ہی ایزی لی یہ ہوتا ہے اور آپ نے یہ دیکھیں بہت آسانی سے اس کے اتنے اچھے کرنچز بنیں گے بغیر محنت کی بغیر ہاتھ گندے کی بغیر سب سے مین چیز جو ہے نا آپ کا میدہ اس میں بہت زیادہ کم لگتا ہے یہ سب سے امپورٹن بات ہے کیونکہ میدہ بھی بہت مہنگا اگر آپ نے سیل کے پوائنٹ ویو سے بنانا ہو تو پھر یہ آپ کو بہت زیادہ کوسٹ بڑھ جاتی کیونکہ جب ہم ہاتھ سے کرتے ہیں تو اس کے ہاتھ سے کرنے سے کرنچ ہوئے رہا نیچے گر جاتے ہیں میدہ ہمارا گندہ ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے ہم جب کوٹنگ کرتے ہیں تو ہماری کوٹنگ اچھی نہیں ہوتی اب آپ نے مین چیز ہے اس کے بعد ایسے کرنے کے بعد آپ نے اس کو دینے جھٹکے یہ دے رہے ہیں جھٹکے مین چیز ہیں آپ نے جھٹکے زور زور سے دینے اس کو کتنے آپ جھٹکے دیں گے نا اس کے کرنچیز بننا شروع ہو جائے گی اب دیکھ رہے ہیں کہ میں جھٹکنی ہوں تو اس کے کرنچیز بننا شروع ہوں گے آپ کو ہاتھ سے کرنے کی یعنی کہ بس ڈبے میں ڈالیں اور کریں جو ہاتھ سے کرنچ وغیرہ بناتے ہیں اس میں بہت زیادہ مہدہ ویسٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے اچھے کرنچی اس کے بننا شروع ہوں گے اگر آپ کو زیادہ مزید میرے بڑے پیس ہیں اس لئے میں بہت زیادہ اس کو دوبارہ دوبارہ کوٹنگ نہیں کروں گی کیونکہ وہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر کو پسند نہیں آتا وہ بہت زیادہ کوٹ ہو جاتا ہے اندر چکن کم ہوتا ہے لیکن آپ گھر میں اگر بچے آپ کے کرنچز زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو دو بار بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کو کوٹ کریں پانی میں ڈالیں پھر اس کو کوٹ کریں پھر پانی میں ڈالیں پھر اس کو کھا لیں تو یہ زیادہ اور آ جائیں گے لیکن میں جس طرح سے یہ بتا رہی ہوں اس سے بھی آپ کے زبردست قسم کے کرنچ بنیں گے اب یہ دیکھیں یہ بڑا پیس ہے تھائی کا میں اس کو بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ایک دفعہ میں نے اس کو اچھے سے کر لیا میدہ آپ نے اچھے سے رکھ لیں کیونکہ ہم نے اپنا میدہ ضائع نہیں کرنا ہم نے آدھا کلو میدے میں ہم نے یہ سارا دو یہ آپ یقین مانے یہ دو کلو سے بھی زیادہ چکن کو یہ میدہ کور کر لے گا لیکن عام اس میں جب آپ دوسرے طریقے سے بناتے ہیں آپ کا میدہ بہت زیادہ لگتا کلو تک لگ جاتا ہے اگر ہمیں بہترین خرنچ بنانے ہو تو اگر ہم ہلکے پھرکے بنائیں تو آپ کا کم میدے میں بھی لیکن آپ کو دینی ہے کمرشل شکل اور کمرشل ٹیسٹ تو پھر آپ کو اس طرح سے کرنا ہوگا آپ دیکھیں میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کو پانی سے نکال لیا میں آپ کو یہ دو پیس کر کے دکھاؤں گی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے اور آپ بڑے پیسوں چھوٹے پیسوں میتھرڈ ایک ہی ہے باکس بس آپ نے ایسا لینا ہے کہ تھوڑا سا ڈیپ ہو تاکہ جب آپ اس کو ہلائیں تو اس کو اچھے سے اوپر نیچے وہ ہو سکے اور یہ دیکھیں میدہ بھی میں نے اتنا ڈالا ہے کہ یہ ڈبے کے ہاپ میں آ رہا ہے آپ یہ دیکھیں میرا کافی چوڑا ہے آپ نے بھی اسی طرح سے اگر آپ کے بار ڈبا نہ ہو تو آپ کسی بھی ڈھوگے کے اوپر پلیٹ رکھ کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں بہت ایزیلی ہو جاتا ہے اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے دائیں بائیں اوپر نیچے اچھی طرح سے آپ نے پٹکنا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے ہلانا ہے اس کو تاکہ اس پہ اچھی سے کوٹنگ ہو جائے آپ اس کو ایک دو سیکنڈ ڈریسٹ دے کے پھر دوبارہ کر سکے اگر آپ کا ہاتھ تھک جائے تو آپ اس طرح سے پہلے لیکن اس میں ہاتھ بلکل بھی نہیں تھکتا بہت ہی آسانی سے آپ کا کام ہو جاتا ہے اور آج کے بعد آپ اگر اپنے بچوں کے لیے بھی بنائیں گے بچے بھی بہت زیادہ پسند کریں گے مہنگ مہنگے ریسٹورنٹ سے آپ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ گھر پہ بنائیں بچوں کو بھی خوش کریں اور سیل کریں گے تو بھی بار سے اس کا بہت اچھا آپ کا رسپونس ملے گا اس کا بہت اچھا اس کا فلیور یہ دیکھیں اس کے کرنچ بننا شروع ہو گئے آپ کو میں بتاؤں کہ اگر آپ نے اگر آپ اس طرح سے کوٹی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے کرنچ بن رہے اگر آپ نے اس کو رکھنا ہے کہ آپ ریڈی کر کے رکھنا ہے تو آپ اس پوائنٹ پہ آکے جب ہی سارے آپ کوٹ کر لیں تو آپ اس کو تھوڑے دیل کرنا ایسے ہی بغیر کسی پائپنگ بیگ میں یا کسی میں بھی ڈال کے نہیں ڈالنا آپ نے ایسے پہلے فریزر میں رکھنا ہے جب یہ تھوڑے سے جم جائے اپنی جان پکڑ لیں پھر آپ نے اس کو زیپ لوگ بیگ میں کسی میں ڈال کے فریز کرنا ہے جب کسٹمر آیا ہے تو آپ نے اس کو ڈیپ فروسٹ نہیں کرنا آپ نے ڈریکٹ اسی طرح سے آپ کو گرم اس میں آئل میں آپ نے ڈال دیں آپ یہ دیکھیں میں نے ایک پتیلی لے لیا ہم پتیلی میں کریں گے اسی سے ہم فرائر کا ٹیسٹ لیں گے اور اسے بہت سے بہت در ٹیسٹ آئے گا آپ نے ایک گہری پتیلی لیلی نہیں ہے اس میں آپ نے اتنا آئل ڈالنے گے گیا جو آپ کے پیس ہے نا تو ڈیپ ہو جی میرے بڑے پیس تھے اس لئے مجھے تھوڑا سا آئل زیادہ لینا پڑا اگر آپ چھوٹے پیس لیں گے تو آئل کم لے کے نہیں اس میں بھی میں نے بہت زیادہ آئل نہیں لیا کیونکہ ہم نے اپنی کوسٹ کو زیادہ بڑھانا نہیں ہے ایک لٹر آئل میں نے اس میں ڈالا ہے اس کو ٹرنٹ کرنا اگر آپ کریں گے اس کے سارے کرنچوں تر جائیں گے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہم نے اس کو بار بار پرٹ نہیں کرنا ہم نے بہت آسان ترکیسے سے بنانا ہے آپ جب تک یہ ایک کوٹ ڈال کے میں دوسرے اپنا چھکن تیار کرلوں گی اس سے آپ کے ٹائم سیونگ ہوتی ہے کہ آپ ایک ڈال کے رکھ دیں آپ کے جتنے پوٹ میں گنجاشت نہ کر لیں آپ یہ دیکھیں یہ جو ایک پتیلی کے ڈھکن میں جو ہول ہوتا ہے وہ بھی ہم نے بند کر دیا اس میں میں نے ماچیس کی تیری ڈال دی ہے آپ کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں جس سے وہ کور ہو جائے اب یہ دیکھیں ماچیس کی پھولی اندر چلی گیا اور یہ جو ہے نا سراخ جو ہے اس کا اچھے سے بند ہو گیا ہم نے اس کو سٹیمر ٹائپ کا بنانا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بلکل آپ کا ایسے آئے گا جیسے آپ نے بڑے سے فرائر میں بنایا اس کا ٹیسٹ کم بہت ہی کمال بہت ہی ڈیلیشیز آتا ہے اور اس کے بہت اچھی لک آتی ہے اور کلر بھی بہت ہے جو ہم نے اس میں ریڈ فوڈ کلر ڈال ہے نا کیونکہ ہم کمرشل سٹائل سے بنا رہے ہیں تو اس میں ہم نے ریڈ فوڈ کلر ڈال ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن اسے کلر بہت زبردست آتا ہے لیکن ڈالنا چھٹکی ہے وہ ریڈ فوڈ کرا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت کے کرنچز آگئے ہیں ایک دفعہ آپ نے اس کو پلٹنے کے بعد آپ نے اس کو دو سے تین منٹ بعد آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے اس کے بعد چار منٹ کے لیے آپ نے اس کو ٹرن کے بعد چھوڑ دینا ہے یعنی ٹوٹلی آٹھ منٹ میں آپ کے کرنچ وغیرہ اچھے سے بن جائیں گے آپ کا چکن جو اندر سے گل جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں بیکنگ سوڑے کا بھی استعمال کیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ جوسی بنتا ہے اندر تک گل جاتا ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنا اچھا کلر آئے کتنے اچھے کرنچ بنے بنا محنت کے بنے بہت زیادہ محنت اس میں بالکل بھی نہیں لگتی آپ اپنے بچوں کو بنا کے دیں بچے بہت زیادہ خوش ہوں گے بچوں کی یہ فیورٹ ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں جب تک میرے وہ ایک پوشن میرا بنا تھا میں نے دوسرے پیس تیار کر لئے تھے کیونکہ اس طرح سے آپ کی ٹائم سیونگ بہت اچھی ہو جاتی ہے آپ کے بچے بھی خوش ہوں گے آپ کا کسٹمر بھی خوش ہو گیا جی بیورسی اچھے سے دیکھیں میں اس کو بنا روں گی میں سارے ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں ہمارے ماشاء اللہ سے ہی ریڈی ہو گئے ہیں آپ اس کے کرنچ چیک کریں کتنے زبردستہ ہیں اور ٹیسٹ بھی اس کا بلکل بزار جیسے ہے اور بہت آسان طریقے سے بنے ہوئے ہیں آپ نے اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو یہی آپ کی طرف سے میرا انام ہوگا تو مجھے امید ہے آپ کو ساری ریسیپی سمجھ آگی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی آپ نے ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے میں یہاں میں اپنی بہنوں کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا بہت دعائیں دیں اللہ پاکرین کے لئے ثانیہ پیدا فرمائے فرہ ہیں فرہ عظیم ہیں امراض و علاج کی آئی ڈی سے ہماری بہن ہیں نازیہ تبصوم ہیں گھریلو خاتون کی آئی ڈی سے ہماری بہن ہیں ایمن کے جہاں سے یاسمین ہیں امی ملاہم ہیں آسیہ تلت ہیں آسیہ تبصوم ہیں علی اقبال کی آئی ڈی سے ہماری بہن ہیں بلال ناصر کی آئی ڈی سے ہماری بہن ہیں رزوانہ جنیت مستری ہیں فرزانہ ملک ہیں میسیس خان وید کی آئی ڈی سے ہیں وزائقہ وید میسیس خان کی آئی ڈی سے ہیں مہک ہیں ہوم میکر مہک کی آئی ڈی سے بلال ناصر کی آئی ڈی سے ہماری بہن ہیں ان سب کے لئے میری بے تہاشد دعائیں اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے ان کے رسک میں برکت دے اور ہماری ایک بہن ہے وردہ شیخ ان کے لئے دعائے کہ اللہ پاک ان کی دلی مراد پوری ان کے حق میں کر کے بہتر فرمائے اور سمینہ بی بھی ہیں اور ان کے بھائی کے لئے دعائے کہ اللہ پاک انہیں اور جتنے بھی بے اولاد ہیں انہیں نیک اور سال اولاد عطا فرمائے اور جو بھی مجھے سن رہا اللہ پاک ان کی زندگی میں آسانیہ پیدا فرمائے آپ سب کو خوش رکھے آباد رہیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ